اسلام علیکم کلاس 2 this is unit 6 time and movement lesson 14 time بچے ہم اس میں time کو different parts میں divide کیا ہے آپ کو اس سے بتا چلے گا کہ ہمارا time کس طرح سے چلتا ہے اور یہ 24 hours میں جو time different periods میں divide کیا گیا ان کے کیا names ہیں the time from when the sun rises وہ time جب سورج تلو ہوتا ہے مطلب سورج جب نکلتا ہے till the sun set جب تک سورج غروب ہوتا ہے is called a day بچوں کہہ رہے ہیں the time from when the sun rises وہ time جب سورج تلو ہوتا ہے جب دن شروع ہوتا ہے مطلب جب morning ہوتی ہے تب سے لے کے جب sun set ہوتا ہے مطلب جب شام ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ایک دن but but a full day lasts last from midnight of one day to the next midnight of the following following day 24 hours تو بچوں کیا ہے لیکن ایک پورا دن ختم ہوتا ہے ایک midnight سے لے کے اگنے دن کی midnight تک اس سے جب ایک midnight سے دوسری midnight تک آتے ہیں مطلب ایک رات کے بارہ بجے سے لے کے اگلی رات کے بارہ بجے تک ہمارے 24 گھنٹے پورے ہوتے ہیں کب پورے ہوتے ہیں بچوں ایک رات کے بارہ بجے جب بارہ بجتے ہیں اپنے موبائلز پر دیکھنا فوراں سے پہلے ٹائم بدل جاتا ہے ایک بارہ بجے سے لے کے مطلب رات کے جب بارہ بجتے ہیں تب لے کے رات کے اگلے بارہ بجے تک 24 گھنٹے پورے ہوتے ہیں تو تب ایک دن کمپلیٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جب سورج غروب ہوا تلو ہو گیا تو اس کو ایک دن کار جاتا ہے نہیں بلکہ ایک جب بارہ بجتے ہیں تو اگلی رات کے بارہ بجے تک 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو اس کو ایک پورا دن کہا جاتا ہے here are some words یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں which tell us about different times of the day جیسے کہ بیٹا میں نے آپ کو لیسن کے شروع میں بتایا کہ ہم نے ٹائم کو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے آئے ہم پڑھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پارٹس کون سے ہیں ڈان very early in the morning بچے ڈان اسے کہتے ہیں جب سہری کا ٹائم ہوتا ہے نا بچے اسے ہم ڈان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈان جب سہری کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ مارننگ سے پہلے جب ابھی اتنی روشنی نہیں بھیلی ہوتی اسے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی اتنی روشنی نہیں بھیلی تو اس کو یہ سورج ابھی بہت کم نکلاوا ہے اس کو ڈان کہا جاتا ہے مارننگ the first part of the day جب بچے آپ لوگ سکول آتے ہو جب سورج نکل آتا ہے آپ اس پیچر میں بھی دیکھ سکتے ہو جب سورج اتنا سا اوپر ہو جاتا ہے اس کو مارننگ کہتے ہیں جب آپ سکول آتے ہو اس کو مارننگ کہا جاتا ہے بچے یہ تو تھے ہمارے ٹائم کے ٹو پارٹس کے بارے میں بتایا تھا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کو باقی ٹائم کے پارٹس بتاؤں گی